اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکیو ٹی وی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہفتہ کیسا رہے گا اور مہانہ حالات کیسا رہیں گے تو آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا زنجانی ٹی وی کا لنک اوپن کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کرنے تاکہ زنجانی ٹی وی کے اوپر ہر آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کے دن کے مطابق پیدا ہونے وجہ لوگ ہیں ان کی کوالٹیز کے پر اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی پرسنالٹی کیا کہتی ہے سولہ سبتمبر کے دن پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں بیسی کے لئے آپ لوگ زندگی میں ایک تھاٹفول انسان ہے آپ ہر وقت چیزوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں زندگی کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں ہمیشہ سے چیزوں کو سوچتے اور کھوجتے رہتے ہیں آپ لوگ تحقیق کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور ہر چیز کی تحقیق آپ کے لئے ایک معنی رکھتی ہے اور سب سے امپورڈنٹ زندگی کی حقیقت جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ ہمیشہ سے سچائی کا کھوج لگانے میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور جب آپ کو وہ مقصد نظر آ جاتا ہے تو اس مقصد کو آپ پا لینے کے لئے محنت لگاتار کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ذات میں ہمیشہ سے تجسس پایا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج کو سمجھا جائے ان کے ان کہے الفاظ کو سمجھا جائے حالات کی بریق بینیوں کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی قابلیت آپ کی ذات میں موجود ہے آپ ایک بہت اچھے روحانی مالت ثابت ہوتے ہیں آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ چیزوں کو اتنا بریق بینی سے دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ڈیٹیکٹیف بن سکتے ہیں لائر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایک بہت اچھے طور کے اوپر اپنے بزنس کو رن کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کیونکہ بیسیکلی دوشوں کی ذات یا ان کے ان کہے الفاظ کو سمجھنے کا ہنر آپ کی ذات میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو ایک اندرونی کیفیت ہے ایک اندرونی دنیا ہے آپ کی ذات کے اندر آپ اس اندر کی دنیا میں بہت کم لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ ہر ایک کے اوپر بہت جلدی ٹرسٹ نہیں کر لیتے آپ ان کو یہ تو شو کرواتے ہیں کہ آپ ان کے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن ٹرسٹ کا یہ لیول آہستگی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے کہ کوئی فرد آپ کے اندر کی دنیا میں سماج آئے تو وہی وہ واحد شخص ہوتا ہے جو حقیقی معنیوں میں آپ کی زندگی کا ہمراز ہو آپ کا دوست ہو آپ کا شریک حیات ہو آپ لوگ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے رشتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیسیکلی آپ ایک رنوانوی شخصیت جو ہے وہ قرار پائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات میں تھوڑی سی ڈیمانڈز بھی مجود رہتی ہیں کہ دوسرے فرد کی شخصیت یا سوچ میں کچھ چیزیں وہ مجود رہنی چاہیے جو آپ کے ذہن کا خاکہ ہیں اور جب آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے تو آپ بڑی امانداری کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ نبھائی چلے جاتے ہیں امید ہے کہ میری آج کے اس ویڈیو سے آپ لوگ انہیں اپنی پرسنالیٹی کو اپنی ذات کو بہت اچھے سے پہچانا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور آج کے اس دن کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ضرور بجال آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملکات ہوگی بشرت زندگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ